سب کو تتوہ گیان دینے والے بھی وئی ہیں کال جو پیس ہے پیسنا یہ جورہ ہے پنیہارے یہ دو اصل مجدور ہیں میرے ستگر کے دربارے کال ڈر ہے کرتار سے جے 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 جگدی سے یہ جورہ جوڑی جھاڑتا پگردہ رہے سی سے گریب داستی کہہ رہے ہیں میرے کبیر وگوان کے دربار میں یہ ایک موت اریو کال دونوں مجدور ہیں اس کے آدیس بنایے آپ کی طرف جھاک بھی نہیں سکتے کہتے ہیں کال تو پیس ہے پیسنا یعنی ایک مجدور جیسے گلام ہوتے تھے ساؤکارانک ہے آٹھا پیسیا کرتے تھے اور کوئی پانی بریا کرتے تھے کوئوں سے لا کر کے تو ایسی ستھیتھی میں کہتے ہیں یہ کال اور یہ موت جو ایسے ایسے رازاؤں کو کھا جاتی ہے جو نرادھار گھومتے ہیں وگوان کی سرن جن کو نہیں ہے وہ کہتے ہیں میرے کبیر ورماتمہ کے دربار میں یہ اس کے اصلی مجدور ہیں اور کال رہ کر تارتے ہیں یوگیتہ جیدی نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں کہتا ہے کہ میں کال ہوں سب کو کھانے کے لیے آیا ہوں یہ اکیس برمات کا سوامی برمہ حسری کرسن جیب پرویس کر کے بول رہا ہے تو یہ کال کہتے ہیں کبیر پرماتمہ سے ڈرتا ہے جیسے ابھی آپ نے سنی دادو جی کی وانی کے مادم سے کہری نام کبیر کا اور وکھم کال گزراج دادو کبیر کے نام تبزنتے ہیں اور باگے سنتے آواز سے وہی گریب دادو جی کہہ رہے ہیں کہ کال رہ کرتار سے کرتار کون کبیر جی اندھ کوٹ برمانڈ کا ایک رتینی بھار ارشتگر پروز کبیر ہیں کل کے سردنہار تو ایسے سمرپیت ہو پرماتمہ کے چڑھنوں میں پھر دیکھنا ملک کی لیلاؤں کو تنمن سیس ایس اپنے پہ تنمن سیس ایس اپنے پہ پہلم چوٹ سڑاوے جب کوئے رام بھگت گت پاوے ہو جی جب کوئے رام بھگت گت پاوے ہو جی ست گورو تلک اجب پا مالا یکت جٹا رکھواوے ست گورو تلک اجب پا مالا یکت جٹا رکھواوے جت کو پین ست کا چولا بی تیر بیک بناوے جب کوئے رام بھگت گت پاوے ہو جی جب کوئے رام بھگت گت پاوے ہو جی لوک لاز مریاد جگت کی ترنجوں توڑے بگاوے لوک لاز مریاد جگت کی ترنجوں توڑے بگاوے جو پتی بھرتا پتی سیراتی آن پورسنا باوے بس پی حرمے سورت پریت میں نیو کوئے دھیان لگاوے جب کوئے کی اٹک نامانے رام بھگت گت پاوے ہو جی جب کوئے جب کوئے مہیمہ تو ست لوگ کی گانے کی چیشتہ کی ہے لیکن وہ ستنام واسطیق منطر نہ ہونے سے یہ وہ یتھارت ستان پرابط نہیں کر سکے پھر بھی ہم نے انہوں نے جو مارک درسن کیا ہے اس کا بہت کچھ اچھا نسکرس ہم اپنے حساب سے نکال لیں گے اس میں وہی پرمیشور کے دوارہ بتائی ہوئی بانی ہے کہ لوگ لاز نہ کیجئے نرپہ ہو رہیے اور یومن بھگسنت کو دیجئے تو گوبند پائیے اسی کے ادھار سے یہ کیا کرے ہیں پرماتما کے پانے میں سب سے پہلے کیا بتاتے ہیں ست گروہ تلک تلک لگاتے ہیں نا کہ سب سے آدھنی ستھان ہوتا ہے ماتھا مستک یہاں تلک لگاتے ہیں کہتے ہیں اس تلک کی ضرورت کو اپنے گردیو کو سرودھاریے رکھ گردیو کو ہی تلک سمجھ لے ماتھے کے موڑ تلک گروہ جی کو اتنا ستکار دے تو اتنا اپنا اس کو تلک کے روپ میں سب سے آگے رکھ ہے سب سے پہلے تلک دکھائی دیتا ہے بھگت کا تو کہتے ہیں گروہ جی کو اتنا ستکار دے تو اور اجب پا گالا سانس کا سیبرن ہو اور یہ اوپر بڑی بڑی جٹا رکھانے سے نہیں ست سادنا کی جٹا رکھا اور جت کو پین ست کا چولا یعنی اپنا دھرم پر رہے جیسے یتی پرس ہوتا ہے جتی ستی بولتے ہیں جس کو ستی وہ بہن ہوتی ہے پتی بھرتا شتری اور جتی جو ایک پتنی بھرت رکھتا ہے اس کو جتی بولتے ہیں تو ایسے ہی پرماتما کے اترکت انے کسی دیو بھگوان سے کسی پرکار کی ادھاتمک لاب کی اچھا مت رکھنا نہیں تو تو جت پنے سے گر جائے گا یعنی پتی بھرتا پت سے گر جائے گا پھر کیا بتاتے ہیں لوکلاز مریاد زگت کی ترنجیوں توڑے بھگاوے سب سے بڑا دسمان ہے یہ لوکلاز اور کہتے ہیں اس کو جیسے ڈکڑا سا توڑے گا پھینے گی اس لوکلاز کا تب بھگوان کے نکٹ آئے گا پرماتما کہتے ہیں کل کرنی کے کارن انسا گیا بگو یعنی کل کی لوکلاز کے کارن اس نے ناس کر لیا اپنی بگتی سماری نہیں اور کہتے ہیں پھر یہ کل کے کر لے گا جب تُو چار پایاں کا ہو آج تلوک لازماک ہے نہیں چھوڑتا پچھلی پوزاؤں کو سادناؤں کو گروالے کیا کہیں گے رشتے دار کیا کہیں گے کہتے ہیں پھر یہ کل تری کے مدد کرے گا جب تُو چوپایا پسو بن جائے گا یہ کچھ نہیں مدد کرے گا اور یہ سادنہ اور یہ دردتہ تری صدا کام دے گی اب میرا وائی کا بھی اتحاس آپ دیکھتے ہو کتنا اس نے سنگرس کیا اپنے گیان ہونے کے بعد پہلے تو مندر میں جایا کرتی تھی پھر پرمیشور کبیر جی اور روی داستی ان کو سچن کرتے ہوئے مل گئے جب وہ مندر سے آ رہی تھی اس کے بعد اس کی اتنی درد ہوگی کہ سچ مچ پرماتمہ کوئی اور ہے اور انہوں نے پہلے روی داستی سے اپدیس لیا پھر پرمیشور اب روی داستی سے اپدیس اس لیے لیا جلوائی پرمیشور نے کہ وہ تھاکروں کی لڑکی تھی روی داستی